انسان کی باس مال ہو شورت ہو طاقت ہو اقتدار ہو منصف ہو سب کچھ ہو ایمان کی طاقت نہ ہو ایمان کی دولت نہ ہو وہ انتہائی غریب لچار مفلس اور بیچارہ انسان ہے اور جسی پر ایمان کی طاقت ہو اس کا لباس پھٹا ہو جوتا اس کا ٹوٹا ہو اس کے باس سواری نہ ہو رہائش نہ ہو در بدر پھرتا ہو لیکن اس پر ایمان کی طاقت ہو بڑا امیر انسان ہے نعمتی ہدایت کے بغیر اور ایمان کی نعمت کے بغیر جوانی ہے خسن ہے شہرت ہے طاقت ہے مال ہے کچھ بھی ہے یہ فتم ہے انسان کو یہ برائی کی طرف امادہ کرتا ہے اگر اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے ہدایت کی طاقت ہے نعمت ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا قوم پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے پیغمبر میرے پیغمبر ان کا مال معاملات اسائشیں شہرتیں طاقت وغیرہ دیکھیں نعمیر نہ ہوا کر اور ان کے مال کی وجہ سے اسلام نہیں کرنا وَقْفِذْ جَنَاحَكَ الْمُومِنِينَ میرے نبی مومنوں کے بارے میں اپنا نرم گوشہ رکھنا ان کے بارے میں حبت پیار جھکاؤ زیادہ رکھنا ان کے بارے میں نہ رکھنا مالداروں کے بارے میں جو ان کے باس ایمان کی طاقت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمان بارے بھی مالدار ہوں تو نہ کرنا نہیں جس کے پر ایمان کی طاقت نہیں ہے وہ غریب ہے وہ مفلس ہے وہ بچارہ کنزور ہے تو یہاں پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنے ایک شیابی کو رسید کی کہا فرمائیتا کہ اللہ تو صاحب اللہ مومینہ میرے شیابی مالدار کو خوبصورت کو حسین کو اپنا صاحب نہ بنانا دوست نہ بنانا اس سے دونوں چیزیں مراد ہیں کہ صاحب مال دیکھ کے حسن دیکھ کے کسی کے ساتھ شادی نہ کرنا یا مال دیکھ کے حسن دیکھ کے جہو دلال عظمت دیکھ کے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا بلہ یا کل تامو کا اللہ تکی کوشش کرو کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں اس آیت میں ہمیں قرآن میں ایک بڑی بہتری رہنمائی دی ہے کہ اصل جو چیز انسان کے پاس ہونی چاہیے جس کی قدر و قیمت ہے منزلت ہے وہ ایمان ہے کیونکہ یہ مال مطا اسواب ہر چیز آرزی ہے ایمان میں انسان کے ساتھ دنیا بھی چلنا ہے آخر بھی چلنا ہے جنت تک لے کے جانا ہے